نمشکار سبھی کو آج ہم مسالہ بھنڈی کی ریسپی جانیں گے اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک پاو بھنڈی لی ہے جسے ہم نے اتنے بڑے بڑے پیس میں کٹ کر لیا ہے مسالوں میں ہم نے دو پیاج لیا ہے لہسن لی ہے ادراکھری مرچ اور دو ٹاماتر ساتھی ہم نے جیرہ لیا ہے اور ساتھ میں اجوائن لیا ہے اجوائن ہمیں جیرہ کے برابر ہی لینی ہے یوں تو ہم مسالے بہت پرکار سے بناتے ہیں لیکن مسالہ بھنڈی میں میں نے ان مسالوں کو کچھا ہی پیسا ہے آپ چاہیں تو انہیں پہلے بھون کر پھر پیسیں یہاں پر ہم نے آمچور پاوڈر لیا ہے آدھا چمچ ساتھ میں سوکھے مسالے ہیں اس میں حلدی میرچ اور دھنیا پاوڈر ہے اجوائن کا سواتنا بھنڈی میں ایک دم بہت ہی اچھا آتا ہے یہ ہو گیا ہمارا لال میچ پاوڈر چلیے اب ہم تیل گرم کرتے ہیں اور سبجی بکھارتے ہیں اس میں ہم جیرہ اور اجوائن دونوں ہی ساتھ میں ڈال لیں گے اور بھنڈی کو اس میں چھوڑ کر بھنڈی کو ہم آدھا ہی پکائیں گے آدھا اس لئے کہہ رہی ہوں کہ اسے پہلے بھون کر ہم نکال لیں گے پھر مسالوں کے ساتھ تھوڑی دیر اور پکائیں گے بھنڈی بھونستے سمائے اس میں میں نے حلدی آمچور پاوڈر ملا دیا اور ساتھ میں تھوڑا سا نمک وہ اس لئے کہ اس میں اچھے سے اندر تک مل جائے گا تو بھنڈی فیکی نہیں لگے گی بھنڈی آپ کی ردے کو سوست رکھتی ہے ڈائیبٹیز میں لابدائک ہے اینیمیا میں لابدائک ہے ایسے بھنڈی کی بہت ساری وشیشتائیں ہیں اور ہاں جنہیں پہلے سے اسٹون کی پرابلم ہے وہ اسے نہ ہی گائے کیونکہ یہ اسٹون اور بڑھا اور اپنے فائیور کی وجہ سے یہ پاچن تنتر کیلئے بہت ہی مہت پون ہے کیونکہ ہمارے آتوں کی صفائی کرتا ہے اس میں ہم نے حلدی ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں مسالے میں ہم ادرک اور لہسن کو ساتھ میں پیسیں گے بھنڈی ہماری بھون رہی ہے دیکھئے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اسی تیل میں ہم پیاج کو بھونیں گے جو پیسٹ ہمارا ریڈی تھا پیاج بھونستر سمائے اس سٹیپ میں ہم تھوڑا سا نمک اور ایٹ کریں گے تاکہ پیاج جلدی بھون جائے اسے ہمیں مدھیا ماج پر ہی بھوننا ہے بھنڈی میں پائے جانے والے لسلسہ جو پدار تھے وہ ہڈیوں کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے یہاں پر ہم ٹاماٹر اور ہری مرچ کو ساتھ میں پیسیں گے بھنڈی سے ہمارے ایمیون سسٹم بھی مضبوط ہوتا ہے دیکھئے پیاج ہماری یہاں بھون چکی ہے کیونکہ اس میں ہمیں تیل چھوٹا ہوا دیکھ رہا ہے اور ایمیون سسٹم اچھا رہنے سے ہمیں سردی کھانسی کبھی ڈر نہیں ہوتا ہے بھنڈی کھانے کی وجہ سے یہ باتیں میں ایسے ہی نہیں بولتی ہوں اچھے سے ریسرچ کر کر ہی بولتی ہوں اب ہم یہاں پر لہسون اور ادرک کا پیسٹ ڈال کر بھون لیں گے ہم نے پیاج اور لہسون ادرک کو الگ الگ ہی بھوننا ہے اس میں اسے اس کے سواد میں بہت انتر آدھا ایک بر آپ ٹرائے کر کے جرور دیکھئے مسالہ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس میں سوکھے مسالے ڈال کے بھونیں گے بھنڈی اتنی اچھی سبجی ہے کہ اسے آپ بیسک مسالوں کے ساتھ بھی ویسے بھی سوکھا فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو مسالہ بتایا اس کے بعد اور بھی دوسری ریسپی بتاؤں گی اب ہم اس میں ٹاماتر کا اور پیسٹ ڈال دیں گے اور بس یہ ٹاماتر کا پیسٹ بھنا اور ہم نے اس میں بھنڈی چھوڑی ہے نا جھٹ پٹ تیار ہونے والی سبجی ہاں ایک بات اور بھنڈی کو بنانے کے ایک دن پہلے اگر آپ اسے دھوکر رکھ دیں گے تو اور بھی زیادہ اچھا ہو کہ اس سے اس کا پانی ایک دم نکل جائے گا مسالہ لگ بھگ ہمارا بھون چکا ہے اب ہم اس میں بھنڈی ایٹ کر دیں گے اور بھنڈی ڈالنے کے بعد اسے لگ بھگ پانچ منٹ تو اسے بھوننا ہی پڑے گا آپ چاہے تو اسے سوکھا ہی رکھیں یا پھر اس میں ہلکی سی تری کریں ساتھ میں ہی ہمیں بھنڈی کو دبا کر دیکھ لنا ہے کہ کہیں وہ کچھی تو نہیں رہ گئی گئی بس اس میں ہر ادھنیا ڈالا اور ہماری سبجی تیار ہے ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک لائک اور سبسکرائب کریے